بسم اللہ الرحمن الرحیم تاکہ اس طرح کی انفارمیٹیو ویڈیوز بروقت آپ تک پہنچتی رہیں تو چلیے دوستو ویڈیو کا بقاعدہ آغاز کرتے ہیں فن لینڈ شمالی یورپ کا ایک خوبصورت ملک ہے اس ملک کی سرحدیں سویڈن، نوروی اور روس کے ساتھ ملتی ہیں جبکہ اس کی ایک جانب گولف آف بوتھینیا کا سی موجود ہے فن لینڈ کل ایک لاکھ پچھتر ہزار کے قریب آئس لینڈ پر موجود ہے فن لینڈ کو لینڈ آف میڈ نائٹ سن بھی کہا جاتا ہے کیونکہ یہاں پر جون جلائی کے مہینے میں سورج تیز کھنٹے تک تلو رہتا ہے فن لینڈ میں دن ہو یا رات گاڑی ڈرائیو کرتے وقت آپ کو اپنی گاڑی کی ہیڈ لائٹ آن رکھنی ہوتی ہے کیونکہ یہاں کے قانون کے مطابق اگر کوئی ہیڈ لائٹ آف کر کے گاڑی چلاتا ہے تو اسے جرمانہ کیا جاتا ہے اور دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ جرمانہ اس شخص کی مہانہ آمدنی کو دیکھ کر کیا جاتا ہے فن لینڈ میں بچوں کو سات سال کی عمر میں سکول میں داخل کیا جاتا ہے فن لینڈ اپنے غریب شہریوں کو جو کام کاج نہیں کر سکتے انہیں ہر مہینے ساڑھے پانچ سو ڈالر دیتا ہے ملک میں غربت ختم کرنے کے لیے فن لینڈ کی گورمنٹ نے دو ہزار سترہ میں ہی یہ قدم اٹھایا ہے تاکہ یہ لوگ اپنا میار زنگی بہتر بنا سکیں فن لینڈ کا کل رقبہ تین لاکھ اٹھتیس ہزار فن لینڈ کا کل رقبہ تین لاکھ اٹھتیس ہزار چار سو چوبیس کلومیٹر سکیر ہے رقبے کے لحاظ سے یہ ملک دنیا کے چونسٹھ نمبر پر آنے والا بڑا ملک ہے فن لینڈ کا دار الحکومت ہیل سنگ کی ہے یہ فن لینڈ کا سب سے بڑا شہر بھی ہے فن لینڈ میں ہر سال ایک دلچسپ مقابلہ کروایا جاتا ہے جس کا نام وائف کیرنگ ورلڈ ہے اس مقابلے میں ہر کانٹیسٹن کو اپنی وائف کو کندے پر اٹھا کر ریس لگانا ہوتی ہے اور اس گیم کے وینر کو اس کی وائف کے وزن کے مطابق شراب دی جاتی ہے سویڈن اور فن لینڈ کے بارڈر پر ایک گولف کلپ موجود ہے اس کلپ کا آدھا حصہ سویڈن اور دوسرا آدھا حصہ فن لینڈ میں آتا ہے آسٹریا نوروے اور جرمنی کی طرح فن لینڈ میں بھی یونیورسٹی کے سٹوڈن سے ایڈمیشن فیس نہیں لی جاتی انیس سو اٹھانوے سے لے کر دو ہزار بارہ تک دنیا کی پہلے نمبر پر رہنے والی موبائل منیو فیکچنگ کمپنی نوکیا فن لینڈ کی ہی کمپنی ہے فن لینڈ کی کرنسی یورو ہے تو دوستو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو تو میں امید کرتی ہوں آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کیجئے تھینکس پور واشنگ اللہ حافظ